نمسکار میرا نام گیانیشور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائپ سٹس دیکھئے آج ہولی کا اگلا دن ہے خماری کا دن ہے لیکن دلی میں حلچل ہے اور حلچل اس لیے ہے کہ سرد یادب کی ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے لوگ کانتک جنتہ دل ویسے یہ پارٹی بیہار میں کہاں دکھتی ہے نہیں دکھتی ہے مجھے نہیں پتا اور جب وقت آیا تو سرد یادب نے کس پارٹی سے چناؤ لڑا یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آج لوگ کانتک جنتہ دل کا بلے ہوا دل میں اور بڑا ہی جھام ہے اور آجیری کے لوگ ایسے دکھائی پڑ رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بہت بڑا تیر مار لیے ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بلے سے رازت کو فائدہ کیا ہونے جارہا ہے دیکھئے بزرگوں کا سممان ہونا چاہیے اس بات سے ہم سہمت ہیں سرد یادب کی ایک بڑی ہستی ہے راجنیٹک ہستی ہے لیکن عمر کے کس پراؤ پر ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے اور سرد یادب کی پیوریٹی ابھی کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں ساتھ تگلک روڈ کا بنگلہ انہیں بچانا ہے تو کیا سرد یادب اپنی پارٹی کا بلائے کرا کر آر جیدی کے مادیم آر جیدی کے رستے راستبہ پہنچیں گی یہ بڑا سوال ہے لیکن دیکھئے جب سے یہ خبر صبح سے آنی شروع ہوئی ہم نے بیہار کے تمام پولٹیکل پندیٹ سے بات چت کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ سرد یادب کے بلائے کرنے سے آر جیدی کو کیا فائدہ ہوگا لوگوں نے کہا نیل بٹا سنناتا سرد یادب کے پاس کون سا بوٹ بینک پچا ہے وہ ایسا بوٹ بینک جو لالو یادب کے پاس نہ ہو اور سرد یادب کے آنے سے آر جیدی کو مل جائے ایسا کوئی بوٹ بینک نہیں ہے تو دیکھئے سرد یادب ایک پہچان ہو سکتے ہیں عمر کے جس پراؤ پر ہیں لالو یادب کی عمر بھی آپ جانتے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جب راجصفہ کے چناؤں کا بکت آئے گا تو دو سیٹیں ملنی ہیں آر جیدی کو تو ایک سیٹ تو میسا بھارتی کے لیے کنفرم مانی جا رہی ہے دوسری سیٹ پر چرچہ یہ تھے کہ پریم گپتہ کپیل سببل کی پیروی کر رہے ہیں دیش کے زانے مانے ادھیبکتہ سپریم کورٹ کے تو کیا اب کپیل سببل کی زگہ سرد یادب عمر کے اس پراؤ پر بھیجے جائیں گے بیہار سے دونوں یادب بھی بھیجے جائیں گے اب دیکھئے پولٹیکل پندیٹ کی ادھی ہم بات کریں تو جو ان کی ٹپنی تھی توڑی ٹپنی تھی آج کے جھام پر آج کے تام پر کہ لالو یادب نے اس نیتا کو انتیم سمیہ میں اپنے ساتھ ملا لیا جنہوں نے سب سے ادھک گالی دی اور لالو یادب گالی برداست کرتے رہے دیکھیں لالو یادب کو تو سرد یادب نے جتنی گالی دی ہوگی یا سرد یادب نے جتنا پنگا لینے کی کوشش کی ہوگی اتنا پنگا تو کھلے طور پر نتیس کمار بھی نہیں نتیس کمار چوبے ہوئے سبدوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن سرد یادب تو ٹھیٹ بولتے ہیں سرد یادب کی رائنیٹک زمین بیہار میں کیا یا بہت سروس رہی ہے اور آپ یاد کیجئے جب سبھی ایک تھے سرد یادب دوسرے پنیس میں چناؤ ہار کر بیہار آئے تھے مدھے پورا میں چناؤ لنے تب بھی لالو یادب نہیں چاہتے تھے سرد یادب کی بیہار میں ہنگری مدھے پورا میں چناؤ ہو رہا تھا پپو یادب بزن والے ہو گئے تھے تو پپو یادب مدھے پورا نہ جائیں اس کی بیوستہ لالو یادب نے کر دی تھی تب زھریہ میں بھی چناؤ ہو رہا تھا راجو یادب کی حتیہ کے بعد وہاں جو اسٹی پرشتی اتھپن ہوئی تھے تو پپو یادب کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی زھریہ لیکن وہ لالو یادب سے سہمت نہ ہوتے ہیں یا یوں کہیں کہ لالو یادب کے نیدیسوں کو نہ مانتے ہوئے مدھے پورا آ گئے تھے اور سرد یادب نے جیت حاصل کر لی تھے بعد میں کیا سب ہوا آپ کو یہ بھی پتا ہے جب نیتیس کمار الگ ہوئے جب نیتیس کمار کے ساتھ سرد یادب گئے مدھے پورا کا چناؤ ہمیں یاد ہے جب لالو یادب بنام سرد یادب چناؤ میں کیا کیا ہوا تھا یہ بھی مجھے یاد ہے اور آپ کو بتائیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ چناؤ کے بعد سرد یادب جیسے ہی بوٹ ختم ہوئے تھے سرد یادب دھرنا پر بیٹھ گئے تھے اور آروف لگا رہے تھے کہ لالو یادب کے دونوں سالے سبحاس یادب و سادھو یادب نے پورے مدھے پورا کو لوٹ لیا ہے لیکن جب بوٹوں کی گنتی ہوئی تو سرد یادب چناؤ چیت گئے تھے اور وہ جو کہا رہے تھے وہ بات گلت نکلی تھی کہ پورے مدھے پورا کو لالو یادب نے لوٹ لیا ہے تو لالو یادب اور سرد یادب کا رشتہ جب تک سرد یادب نیٹیس کمار کے ساتھ رہے وہ لالو یادب کے خلاف بیس بمن کرتے رہے جہاں تک ان کی پارٹی لوگ کانتک جنتہ دل کی بات ہے دیکھیں لوگ کانتک جنتہ دل انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں ہی بنا لیا تھا لیکن یہ پارٹی کتنی کلیا سیل تھی اور کس طریقے سے چناؤی میدان میں تھی یا رائنیٹنگ میدان میں تھی مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی آپ یاد کیجئے دو ہزار انیس کا لوگ سبھا چناؤ تب بھی ان کی پارٹی تھی لوگ کانتک جنتہ دل لیکن یہ مدھے پورا سے چناؤ لڑے تھے رہاستی جنتہ دل سے اور ان کے ایک اور سمتھک ارجن رائے کو ٹکٹ ملا تھا سٹا مری سے جب دو ہزار بیس کا بیہار بیران سبھا چناؤ آیا تب ان کی بٹیا نے بیہاری گن سے چناؤ لڑا کانگریس پارٹی سے تو پھر ان کی پارٹی کا بزود کہا تھا جو آج اتنا بڑا تام جھام ہو رہا ہے کہ نہیں سرد یادب دیکھیں سرد یادب وہ ہستی ہیں کہ دیش کا کوئی بھی نیتا ہو چاہے نرندر موڈی ہوں چاہے سرد پبار ہوں چاہے ادب تھاکرے ہوں چاہے کسی کا بھی آپ نام لیں ان سے وہ سیدھا سمباد کر سکتے ہیں ممتہ بنر جی ہوں اور سب ہی ان کا سممان کرتے ہیں دیکھیں سممان اور بوٹ کا آدھار دونوں راجنیتی میں دو چیچے ہیں اس لیے بیہار کی راجنیتی میں سرد یادب کی پارٹی کا آرجیٹی میں بیرے ہونے سے کوئی بہت فرق نہیں محشوظ ہوگا یا نہیں ہونے جا رہا ہے کہ آرجیٹی کا بوٹ بینک اس سے بڑھ جائے گا دیکھیں لالو یادب بھی یادب سرد یادب بھی یادب تو بیہار کے جو یادب ہیں وہے لالو یادب کا سممان کرتے ہیں اور لالو یادب کے اترا دھکاری تیجسری یادب کو اپنا نیتہ مان چکے ہیں وہے سرد یادب کو نیتہ نہیں مانتے ہیں اس لیے سرد یادب کے پاس اور کوئی آدھار بوٹ ہے دیکھیں سرد یادب کی جو عمر ہے اور آپ جو سمجھتے ہیں راجنیتی کو سمجھئے اور جو راجنیتی میں نرنے لینے والے تقب ہو رہے ہیں یوگا اور بزرگ دیکھیں جب چناؤ ہوتے ہیں تو اب جو بوٹ ہوتا ہے مددان کندھ ہوتا ہے وہاں یوٹ دکٹیٹ کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو سچ کہیں کہ یہ بھی آپ بھیہار میں ایک سربے کرا لیں سمکچھا کرا لیں اور جانکاری پرات کر لیں تو تیجسری یادب لالو یادب نیتیس کمار کا نام لینے والے لوگ تو مل جائیں گے سرد یادب کا نام لینے والے نئی عمر کے لوگ کیونکہ انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا ہے انہوں نے وہاں پہچان نہیں دیکھی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے آج کا جو جھام ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سات تگلک رود تک سمتا ہوا دکھائی پڑتا ہے لالو یادب کو پتا ہے کہ سرد یادب کی عمر کیا ہے شرد یادب کو پتا ہے کہ لالو یادب کی عمر کیا ہے اور لالو یادب اس معاملے میں تھوڑے دریہ دل بھی ہیں اس لئے یہ آج کے بلے کو کہیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لالو یادب کی مہربانی ہے دیکھئے آپ کو وہ دل بھی یاد رکھنا چاہیے جب رام بلاس پاسوان ہار گئے تھے حاضی پر کا چناؤ اور ان کے سمچ بھی یہ سنکت پیدا ہوا تھا کہ دلی کا بنگلہ کیسے بچے گا تو لالو یادب نے ان کی پارٹی کے سیمبول پر انہیں راج سوا بھیجا تھا بعد میں لالو یادب افسوس کرتے تھے کہ ان کے ساتھ انہوں نے جو سوچا تھا وہ ہم ملا نہیں رام بلاس پاسوان دوسری راہ پر چل پرے تو آج تو یہی حال ہے کہ لالو یادب نے سب سے ادھک گالی دینے والی نیتا سرد یادب کو چاہے کارن جو بھی ہو سممان ہو یا پھر دیکھیں اس سے کوئی راج نیٹک فائدہ تو ہونا نہیں اپنے ساتھ کر لیا ہے اب اس عمر میں اور اس مقام پر سرد یادب جیسو یادب کو کتنی طاقت دے پاتے ہیں کتنا صلاح دے پاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو یہ دیکھیں تورت ٹپنی آس جو تام جھام ہے اس پر جو رہی تھی آپ دیکھتے رہے یہ لائیو سیٹس کو یا دی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل لائیو سیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جو روک کر لیے گا اور یہ دیس ویڈیو کو آپ فیس بک پیج کے مادر ہم سے دیکھ رہے ہیں چلتے چلتے یاد رکھے گا سرد یادب کو لالو یادب نے پپو یادب سے بھی چناؤ ہر بایا تھا تو بنے رہی آپ ہمارے ساتھ بہت بہت دنیواد موسیقی